مرحیم امید کرتا ہوں آپ سب لو ٹھیک ہوں گے پاکستان ائر فورس میں ویکنسیز ناؤنسمنٹ ہو گئی ہے مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکنسٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو قائلی میرے اس چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والا جتنے بھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو یہ آن لائن ریجسٹریشن ہے جس کی تاریخ 9 جنوری سے 8 جنوری تک ہے آپ www.joinpaf.gov.p پر جا کے اس کی آن لائن ریجسٹریشن کر سکتے ہیں ایرو ٹریڈز ہے جس کی قومیت پاکستانی مرد ہونا چاہیے غیر شادی شدہ ہونا چاہیے 15 سے 20 سال عمر ہونی چاہیے 26 جون 2023 تک قد 163 سے لے کے 187 سینٹی میٹر تک تعلیمی قابلیت جو ہے اس کے لیے میٹرک جو ہے کم از کم 60% نمبروں کے ساتھ کیا ہو اس میں فزیکس کمیسٹری اوریازی کم از کم 30% نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور انگریزی کم از کم 70 بٹا 150 نمبر کے ساتھ پاس ہو پی اے ایف اینڈ ڈی آئی اس کے لیے جو ہے پاکستانی مرد ہونا چاہیے غیر شادی شدہ ہونا چاہیے 22 سال تک 25 دسمبر 23 تک 22 سال تک ہونی چاہیے عمر قد 173 سے 187 سینٹی میٹر نظر سکس بائی سکس ہونی چاہیے تعلیمی قابلیت میٹرک کم از کم 60% نمبروں کے ساتھ فزیکس کمیسٹری اوریزی 45% نمبروں کے ساتھ انگریزی میں کم از کم 75 بٹا 150 نمبر جو ہے وہ ہونے چاہیے سلیکشن سینٹر پر بورڈ انٹرویو سے فزیکل ٹیسٹ پاس ہونا چاہیے اور مزید معلومات جو بھی ہے آپ ایڈ کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں سپورٹس مین کے لیے پاکستان مرد ہونا چاہیے غیر شادی شدہ ہونا چاہیے پندرہ سے 20 سال تک عمر ہونی چاہیے 26 دوزر تئیس تک 113 سر سے لے کے 180 سینٹی میٹر تک ہائیٹ ہونی چاہیے میٹرک جو ہے 60 فیٹسر نمبروں کے ساتھ پاس ہونی چاہیے خواتین میڈیکل اسسٹنٹ اس کے لیے خواتین جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہونا چاہیے 16 سے 22 سال تک عمر ہونی چاہیے 147 تا 183 سینٹی میٹر تک ہائیٹ ہونی چاہیے اور میٹرک کم از کم 60 پرسینٹ پاس ہونا چاہیے جو دہی علاقہ جات ہیں قیبر پکتن خواف آٹا گل کے بلتستان کے لیے وہاں پاکستان ازاد کشمی شادی شدہ جو دہی علاقے ہیں تعلق رکھنے والے امیدواران ہیں ان کی جو تعلیمی ہے وہ 50 پرسینٹ نمبروں کے ساتھ پاس ہونی چاہیے دوستو سیلیکشن کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں یہ سیلیکشن کا طریقہ ہے سب سے پہلے ایک زہنت کا ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں انگلیش فیزیکس بیالوجی اور زیازی کے مضامین پر ایک جو ٹیسٹ ہے وہ لیا جاتا ہے اتدائیم دیانات پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ سیلیکشن سینٹر پر اس کا جو ہے سیلیکشن بورٹ سے انٹرویو ہوتا ہے اور میرٹ کی بنیاد پر پر ان کو ہائر کیا جاتا ہے اہلیت جو ہے وہ درج ہے میں نے ایڈ جو ہے وہ دسکرپشن میں منشن کر دوں گا میرے پاس نہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ایک ڈیٹیل بتا سکوں نیکسٹ ویڈیو میں اگر ہو سکے تو میں آپ کو ساڈ ڈیٹیل بتاؤں گا ملازمت جو مدت تنخواہ دیگر سہولیات ہیں وہ اس میں جو ہے وہ مفت خانہ آپ کو دیا جاتا ہے رہائش دی جائے گی ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش اور پی ایف کے ذریعے اتحت جو ہے وہ دی جائے گی فیملی اور والدین کے لئے مفت بھی سہولیات ہیں گروپ انشورنس سکیم ہیں درونی ملک بیرونی ملک کورسز اور ڈیپوٹیشن کے معاقے موجود ہیں ریل اور ہوائی سفر کے جو پچاس فرسنٹ جو ہے رہائیتی سہولت آپ کو دی جائے گی اہلا تعلیم اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لئے خصوصی کوٹا دیا جائے گا فریضہ حج ادائیگی کے لئے رہائیتی سہولت ہوگی پاک فضائیہ میں رہائشی سکیموں کی ممبر شپ آپ کو ملی جائے گی دوستو میں ایڈ اپنا ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب کوئی بھی مشکلات آپ کو پیش آرہی ہے تو کائن لی آپ ایڈ کو دیکھ کے اپنے مشکلات حل کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ میری ویڈیو پسند ہے تو کائن لی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں سبسکرائب کے بعد تاکہ میری آنے والی یہتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکتے ہیں دوستو اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ